بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں میرے ان سبتہین دیکھ رہا ہے میرا یوٹیوب چینل ناظرین آرزو راجہ یہ ٹرین کر رہا ہے جسٹس ہیشٹیک جسٹس و آرزو راجہ یہ آرزو راجہ کون ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن یہ سب بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اسلام بہت ہی پیارا دین ہے ایک ایسا دین ہے جو زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے جو لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے کیسے ایسا اخلاق کا نمونہ دکھانا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھے آپ سے ملے تو آپ سے متاثر ہو اور وہ متاثر ہو آپ سے کہ یہ شخص جس کا ماننے والا ہے جس کا پیروکار ہے جس کا بندہ ہے جس کو اپنا خدا کہتا ہے جس کو اپنا رسول کہتا ہے تو کیا ہی دین ہوگا یہ وہ دین ہے یہ وہ دین ہے جو طریقے بتاتا ہے اصول بتاتا ہے زندگی کے اصول بتاتا ہے لوگوں سے ملنے جلنے کے حصول بتاتا ہے اب یہ لڑکی جو ہے آرزو راجہ اس کا قصہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ پوری کہانی پہلے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں آپ بیٹر جج ہیں آپ جج کیجئے گا لیکن میں نے یہ پوری ویڈیو بنانے سے پہلے بہت بہت سوچا کیونکہ میرے پہ اعتراض بھی ہونا تھا لوگ بہت سے اعتراضات بھی کریں گے میں نے اس کے لیے دو تین عالم دین سے میں نے گفتگو کی اور ان سے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی کہ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے اس وقت ایک اسلام کا بہت ہی مسک شدہ چہرہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسلاموفوبیا کے نام سے آپ فرانس میں دیکھیں کس طرح سے مسلمانوں کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خاکے بنا کر نعوذ باللہ نعوذ باللہ بڑی بڑی امارتوں کے اوپر چسپہ کیا گیا ہے اور کیا کچھ نہیں کہا جا رہا ہے بھارت جیسے ملک میں بیٹھ کر اسلام کے بارے میں جس طرح کہ ان کے بولیٹنز کے اندر گفتگو ہو رہی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن اسلام ایسا دین نہیں ہے اسلام دین حق ہے اسلام محبت کا دین ہے اور اسلام جو ہے صحیح طریقے اصول زابطے بتاتا ہے کسی کا بھی چاہے وہ مسلموں غیر مسلموں دل نہیں دکھانا چاہیے یہ بتاتا ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ دین میں داخل ہو جاؤ اس کو سمجھے بغیر بلکہ اس کو سمجھو جانو اللہ واحد ہے تو کیوں ہے اس کو سمجھو اللہ کے رسول سے محبت کرو عقیدتوں کے راستوں پر چلو لیکن سمجھ کر چلو اب یہ بچی جو ہے آرزو راجہ جس کے بارے میں اس کے والدین نے اس کا اوفیشل برد سرٹیفیکیٹ دکھائے یہ تیرہ سال کی بچی ہے تیرہ اکتوبر کو شروع میں تیرہ اکتوبر میں یعنی کہ اس مہینے کے آغاز میں یہ بچی جو ہے یہ اپنے گھر سے غائب ہو گئی اس کے ماں باپ نے پھر اس کے لیے جب تگو دو کی معلوم ہوا کہ ان کے ہمسائے میں ایک عزر علی نامی شخص جو ان کے گھر آتا جاتا رہتا تھا اور جب یہ بچی بہت چھوٹی سی تھی تب سے وہ ان کے گھر آتا تھا اس کے لیے ٹوفیاں اور چیزیں لے کر آتا تھا اس نے ان کے بقول اسے آگواہ کیا اور پھر اس سے شادی بھی کر لی لیکن اب اصل قصہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بچی جو ہے یہ تیرہ سال کی ہے جو اس کے پیرنس نے اس کے دوکیمنٹس پروڈیوس کی ہے اس کے مطابق یہ تیرہ سال کی ہے اس سے اوپر اس کے تین بہن بھائی ہو رہے ہیں یعنی کہ یہ کل چار بہن بھائی ہیں یہ کی دو بڑی بہنیں ہیں ایک بہن کا نام سونیا ہے ایک کا نام میوش ہے پھر اس کے بعد ایک بیٹا ہے جو کہ پندرہ سال کا اس کا نام شہباز ہے اور اس کے بعد یہ بیٹی ہے آرزو جس کے عمر تیرہ سال ہے اب یہ ان کا کہنا ہے کہ نیجے گا یہ بچی جو ہے یہ اپنے گھر میں رہتی تھی اور اس کے والدین جو ہے ماں اور باپ دونوں یہ کام پر چلے جاتے تھے بچے گھر پر کیلے ہوتے تھے یہ سامنے والے گھر میں عزر علی رہتا تھا اور عزر علی کا ان کے گھر آنا جانا تھا اس بچی کو ٹوفیاں وغیرہ چیز اللہ کر دینا اس کے والدین کا کہنا ہے کہ وہ یہ کرتا تھا اب اس کے والدین کا یہ کہنا ہے کہ ہم چونکہ نوکری پر جاتے تھے ہم اپنے نیبرز پر ٹرسٹ کرتے تھے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اعتماد کا یہ صلاح میں دیا اب ہوا کیا کہ یہ بچی جو ہے اس کی اس شخص سے شادی ہو چکی ہے یہ کب پتا چلتا ہے جب یہ عدالت میں جاتے ہیں اب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس شخص عزر علی کے دو بھائی جو ہے وہ سندھ پولیس میں ہے اس کے بعد کورٹ میں جب یہ گئے تو کورٹ نے اس بچی کو اسی شخص کے ساتھ واپس بھیج دیا کیونکہ اس کورٹ میں جو اس شخص نے کاغذات پروڈیوس کیے ان کے مطابق یہ اٹھارہ سال کی تھی اور ان کاغذات کی مطابق اس لڑکی نے یہ پھلی لی کہ میں اپنی مرضی سے میں نے شادی کی ہے میں مسلمان ہوں اس کے بعد میں نے اپنے گھر والوں کو بھی دعوت اسلام دی لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا اور میری اس شخص سے شادی ہوئی ہے اس کے بعد کورٹ نے اس بچی کو اس شخص کے ساتھ واپس بھیج دیا اب اس کے والدین کا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ ہماری بیٹی تیرہ سال کی ہے ہمیں کبھی اس نے دعوت اسلام نہیں دی یہ اس کے والدین کا کہنا ہے اب وہ جس طرح سے بھی بات کریں اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ایف آئی آر کٹوائی گئی اس کے مطابق کی تھا کہ جب صبح کے وقت اس کے والدین کام پر گئے ہوئے تھے تب پیچھے سے یہ اس بچی کو لے کر چلا گیا اب اس کے والدین کے مطابق ہماری تو اب نوکری بھی چلی گئی جب سے ہم اپنی بچی کو اور اس کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی گئی ہے جس میں یہ ماں بہت رو رہی ہے اور اس گھر کے باہر کھڑی گئی ہے اور کہری مجھے میری بیٹی دکھا دو دو اس کی ماں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہاں عدالت کے ہاتھ میں یہ بچی میتر لپک کر آئی لیکن اگر یہ بچی وہاں عدالت کے اندر یہ بیان دیتی کہ میں اپنی مرضی سے نہیں ہوں ان کے ساتھ تو ضرور اس بچی کو واپس اس کے والدین کو کر دیتے اب یہاں پر یہاں تک تو بات تسلیم کی جاتی ہے کہ بچی اپنی مرضی سے شادی کر کے اس شخص کے ساتھ چلی گئی لیکن یہاں پر اسلام کے کچھ اصول اور ضوابط بھی آتے ہیں کوئی اسلام قبول کرنا بہت ہی بڑی بات ہے اسلام کے دائرے میں داخل ہونا ایک سعادت ہے اور یہ شاید اس شخص نے بھی یہ سعادت حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اسلام وہ دین ہے جو کہتا ہے اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو یعنی کہ کافر ماں باپ کے آگے بھی اف تک نہ کرنے کا کہا گیا ہے کافر ماں باپ کو بھی تکلیف نہ پہنچانے کا کہا گیا ہے گو اپنے اسلام قبول کر لیا لیکن اپنے کافر ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچا ان کی ہر بات مانو یہاں تک کہ وہ آپ کو اسلام کے خلاف کوئی بات کہیں میں صرف ایک مقتصر سی بات کر رہی ہوں میں معاملہ آپ پہ چھوڑتی ہوں معاملہ یہ ہے کہ اگر اس لڑکی کو اسلام قبول کروانا تھا میری ایک اپنی سوچے ہے کہ اس کو اسلام کی تعلیم دی جاتی اس کو اسلام کے بارے میں بتایا جاتا یہی بچی جو وہاں پر رہ رہی تھی اسی پر اگر وہ شخص کام کر رہا تھا اگر اس کو اسلام سکھا رہا تھا اسلام کے متعلق بتا رہا تھا تو اس کو بتاتا رہتا یہاں تک کہ وہ سن بلوغت کو اسلام کے مطابق تو بچی بارہ ہے تیرہ سال میں سن بلوغت کو پہنچ گئے لیکن اگر آپ کے قانون اسلام کے مطابق 18 سال بھی عمر ہے تو اب وہاں تک انتظار کر لیتے یہاں تک کہ وہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرتی اور اس کے بعد اسلام کو سمجھ کے قبول کرتی اور وہ آپ سے نکاح میں آتی اور اس کے والدین کو اس کا تکلیف نہ پہنچتی کہ ان کی بچی ان کے مطابق ابھی بہت کم عمر ہے ابھی یہ باتیں جو ہیں یہ فردر پروف ہونی ہے لیکن میرا مقصد یہاں پر اس بات کو کرنے کا یہ ہے کہ گھر سے بھاگنا ولی کا سر پہ نہ ہونا شادی کے وقت یہ دونوں وہ شرائط ہے جو اسلام کے مطابق گھر سے بھاگنا غلط ہے بھاگ کا شادی کرنا غلط ہے ولی کی غیر موجودگی میں نکاح کچھ فکوں کے مطابق جائز ہی نہیں ہے تو یہ سب بات ہے اگر آپ سامنے رکھے تو اگر ان ماں باپ کو تکلیف نہ دی جاتی اور یہ بچی دائرہ اسلام میں داخل ہوتی تو پھر آپ ایک اسلام کا بہت ہی خوبصورت میسیج جو ہے دنیا کو دیتے ہمیں اسلام کا امباسیڈر بننا ہے ہمیں اسلام کا خوبصورت چہرہ دنیا کے سامنے بھی لانا ہے ورنہ کون اسلام قبول کرے گا کون اسلام کے دائرے میں داخل ہوگا اسلام تو کسی غیر کو بھی تکلیف پہنچانے سے روکتا ہے کجا کے وہ ماں باپ میں زیادہ بات قطول نہیں دینا چاہتی میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتی کہ یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے لیکن بہتر کیا ہو سکتا تھا میں نے اس کی نشان دہی کر دیئے اس وقت اس بچی کے والدین جو ہے وہ تکلیف میں ہے عزر علی کو چاہیے کہ وہ ان کے والدین کے پاس جائے ان کو راضی کرے یا تو یا اپنی غلطی کا ازالہ کرے اس بچی کو اگر اسلام کے دائرے میں داخل کروایا ہے تو اس کو اسلام کی نوہا ہوتے ہیں اس کو بتائے اسلام کیا ہے صرف شادی کے لیے اسلام قبول کرنا نہیں ہونا چاہیے اسلام کو اسلام کے لیے قبول کرنا چاہیے اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے سلطان گولڈن کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا جہاں پہ بہت ہی کم عمر بچی کے ساتھ سلطان گولڈن جن کے پچپن سال سے اوپر عمر ہے انہوں نے شادی کی اس کے بعد وہ شادی اس بچی کے ولی کی مرضی سے تھی وہ بچی جو ہے اسلام کے اصولوں کے مطابق سن بلوغت میں ہے لیکن اٹھارہ سال سے کم عمر بچی کے ساتھ شادی جو ہے وہ ہمارے قوانین کے مطابق اس کی اجازت نہیں ہے اور اس کے بعد جب سلطان گولڈن کو کہا گیا کہ آپ عدالت میں پیش ہو تو وہ وہاں سے اس بچی کے ساتھ غائب ہو گئے کیونکہ ان کے پاس جو ڈاکیمنٹس تھے شاید وہ اریجنل نہیں تھے وہ ٹھیک نہیں تھے وہ درست نہیں تھے جس کی وجہ سے کیونکہ اس بچی کا پہ باقاعدہ جب میڈیکل ٹیسٹ ہوا اور اس میں بھی یہ بات پروو ہوئی کہ اس کے بچی کے جو سرٹیفیکیٹ سکول والوں سے جو پروڈیوز کرائے گئے تھے جو دیئے گئے تھے وہی درست تھے وہ بچی جو ہے وہ کم عمر تھی وہ بارہ سال کی بچی تھی تو یہ ساری باتیں ہیں معاملہ آپ کے کوٹ میں ہے میں نے اپنی عقل کے مطابق ایک تجزیہ کیا ہے نہ چیز سا ایک حکیر سا تجزیہ کیا ہے آپ جو مناسب سمجھے اپنے کومنٹس ضرور دی جائے گا اور بتائیے گا کہ اسلام کے مطابق بہتر طریقہ کیا ہوتا کیا والدین کو تکلیف دینا یا والدین کبھی راضی ہونا بیچ میں شامل ہوتا تو وہ بہتر تھا اور پھر بچی کی عمر جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے اور فی زمانہ تیرہ سال کی بچیوں کی جو منٹل گروت وہ زمانہ تھا جب تیرہ سال کی بچیاں ان کی شادیاں ہو جاتی تھی وہ گھر بار والی ہوتی تھی لیکن اس زمانے میں ان بچیوں کے پر بڑی محنت ہوتی تھی تربیت ہوتی تھی لیکن یہ زمانہ ہے جہاں پھر بچے ابھی بلکل نہ سمجھ ہیں اور ایسے میں یہ سب کچھ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے محرین سبتین کو اجازت دیجئے گا اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ